بہادر آباد میں چالیس سال پرانی دکان موجود ہے جس کا نام ہے مہران سپاٹ یہاں پانی پوری میٹھی پوری چنہ چارٹ اور مکس چارٹ جیسے مزیدار آئیٹمز آپ کبھی انتظار کر رہے ہیں یہ ہلکے پھلکے کھانے جیب پر بھی بھاری نہیں پڑتے کیونکہ ہر آئیٹم کی قیمت ہے صرف ایک سو نوے روپے چار منار چورنگی کے قریب براڈوے کے سامنے مہران سپاٹ پر آئیں مزیدار آئیٹمز آپ کو کہنے پر مجبور کر دیں گے یہ مزہ آگیا استاد السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے محمد فراز ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی ایک مشہور فوڈ سٹریٹ یا فوڈ ایریہ اس کو آپ کہہ لیں بہادر آباد پر بڑے بڑے اور بہت مختلف طرقیں یہاں پر ریسٹورانٹس ہیں اور انہی ریسٹورانٹس کے بیچ آپ یہ دکان دیکھ سکتے ہیں مہران سپاٹ کے نام سے یہ تقریباً چالیس سال یا تقریباً چالیس سال سے زیادہ پرانی ہے اس سے خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس دو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے ریٹ فکس ہیں ایک سو نوے روپے کی ہر چیز ان کے پاس کوئی چار سے پانچ آئیٹم ہیں میٹی پوری پانی پوری چنہ چارٹ اور دہی بڑے مکس چارٹ وغیرہ اس طرح کی کچھ آئیٹمز ہیں خاص بات یہ ہے کہ تمام آئیٹم ریٹ میں کوئی کنفیوجن ہی نہیں ہونی ہے آپ کو ہر آئیٹم ایک سو نوے روپے کا ہے اور کیونکہ اس کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے تو ظاہر ہے ان کے ٹیسٹ میں ضرور کچھ خاص ہوگا تو بو چل کے ہم دیکھیں گے اور جس طریقے سے یہ بنائیں گے ان کی میکنگ ساری دیکھیں گے ان کا ٹیسٹ وغیرہ کریں گے اور اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ اس سیٹ اپ کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے کھاتے ہیں پانی پوری مٹھی پوری وغیرہ تو سامنے آپ بیٹھ کے جوس وغیرہ بھی پی سکنے اس کے علاوہ اگر آپ یہاں سے ہوم ڈیلیوری وغیرہ کروانا چاہیں تو یہ لوگ فوڈ پانڈا پر بھی آویلیبل ہیں اور زیب پر بھی آویلیبل ہیں اور ان کا ایک نمبر ہے جو میں نیچے ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا تو چلتے ہیں ان کے پاس چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں ایکچوال میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کس طریقے سے بن رہی ہیں ٹیسٹ وغیرہ کیسا ہے اب آگا ماتا اچھا دی کیا نام ہے آپ کا میرا نام بختی رحمان اس سیٹ اپ کے بارے میں بتایا ہے کتنا ٹائم ہو گیا اور کیا کیا چیزیں آپ کے پاس یہاں دوبان تو بوت پورا نے تقریباً چالیس سال تقریباً غالیبان ہو گیا چالیس سال سے اوپر یا چالیس سال ہمارا تو یہاں پر بھائیس تائیس سال ہو گیا آچھا کبھی پورا نے ہم لوگ کبھی ٹیم سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں کیا کیا ایٹم ہے آپ کے پاس ہمارے پاس پانی پوری ہے میٹی پوری مکس چٹاٹ چنپ آپڑی دائی بڑا پاپڑی چار پانچ چیزیں ہیں چھیک ہے اور کیا ریٹ وغیرہ کیا ہی چیزوں کے یہ میٹی پوری اور یہ سب سیم پہ سیم پہ سیم پہ اور چاٹ بھی سب ایک ہی ریٹ ہے سب سیم پہ سب ایک سو نمی پہ ٹھیک ہے پھر بنایا ہمارے لیے اور پتاتے رہے جو چو آپ بنا رہے ہیں دائی بڑا ڈال دیا یہ مکس چٹ ہے یہ دائی بڑا ڈال دیا صحیح ہے ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا چھوڑے یہ پاپڑی یہ چٹ مسالہ چٹ مسالہ یہ دائی بڑا مسالہ ہے بہت اچھا مسالہ ہے رائی تھا یہ امیلے والے چگنی کٹھائی اور میٹا چگنی اور دائی ڈالتے ہیں اس کو توڑنا پڑتے پہلا اور یہ بھلپ کی ذریعے سے کڑک ہوتے صحیح ہے جب بھلپ سے دور ہوتے تو پھر نرم ہوتے لوگ کے رئے بھاتے ہیں ایک پلیٹ میں کتنی چھے ہیں یہ سات دانی ہوتے ہیں سات دانی ہوتے ہیں پرسل میں ہوتے ہیں یہ چھولا ہو گیا اور یہ میٹھے چگنی یہ دائی ہو گیا یہ آگیا دائی صحیح ہے ٹھیک ہے اور یہ دائی بڑے کے مسالہ ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ چاٹ مسالہ میٹی پوری ہو گئی ہے تیار پانی پوری کے لئے چنے نکالے جا رہے ہیں اور یہ ان کا کٹا پانی ہو گیا صحیح ہے ایم لے والا ان کے لئے وہ گول کپی نکالے یہ گول کپی آگا ہے ٹھیک ہے بہت ہے ابھی بن رہی ہے چنا پاپڑی چنا پاپڑی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ چولے پاپڑی صحیح ہے اور یہ دائی بڑے کے مسالہ صحیح ہے چاٹ مسالہ یہ رہیتہ دانیا پودینی والے چکنی یہ ایم لے والا اور یہ میٹھا چکنی یہ دائی ہو گیا یہ پیاز آگیا صحیح ہے اوپر سے تھوڑا سا مسالہ یہ چنا پاپڑی بانی ہے ٹھیک ہے اب مجھے بتاؤ یہ سارے رکھے یہ کیا گیا جیز ہیں یہ چنا پاپڑی ہے یہ مکس چاٹ ہے یہ میٹی پوری ہے اور یہ دائی بڑا پاپڑی ہے یہ پانی پوری ہے سلو پھر اس کو ہمارا آرڈر ہمارے سامنے آ چکا ہمارے پاس جو چیزیں ہیں میں بسے نام بھول چکا ہوں اگر نیچے دیکھو تو یہ ہے غالباً شاید یہ ہے دائی بڑا ہے یہ دائی بڑا ہے یہ ہے ہمارے پاس مکس چاٹ یہ ہمارے پاس ہے چنا پاپڑی یہ ہمارے پاس ہے میٹھی پوری اور یہ یعنی یہ دو چیزیں اس کے ساتھ یہ آئیے الیک پلیٹ میں اور یہ ہمارے پاس پانی پوری جس کو عام طور پر گھول کپے کہا جاتا ہے اور بسپن میں تو سب ہی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور میری طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے بھی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں سب سے زیادہ ان کی چلنے والی چیز ہے مکس چاٹ مکس چاٹ میں ان کی ٹرائے گھر دوں سب سے بہلے جناب یہ ہے ان کی مکس چاٹ ہوئے 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 اس کے اوپر عام طور پر جو دہی بڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس کو دہی بڑے بھی کہتا ہیں نارمال دہی بڑے جو ہم لوگ کھاتے ہیں دہی کے ساتھ لیکن اس کے ساتھ جو ہے میٹھی چٹنی اور پاپڑی کے ساتھ بھی انہوں نے بنایا ہے اس کی پرائز بھی ہے 190 روپیز ایویراج اور چنا پاپڑی اچھا جتنی بھی چاٹ ہر چاٹ میں دہی کے ساتھ ساتھ انہوں نے میٹھی چٹنی ہر چاٹ میں ڈالی ہے یہ آگئی ہے ہمارے پاس چنا پاپڑی یہ ہے ان کی چنا پاپڑی اور یہ ہے ان کی میٹھی چٹنی اور بہی یہ چیز ہے جو ان کی سپیشیلیٹی ہے اس سے بھی زیادہ مجھے اچھی لگی ہے ان کی سپیشیلیٹی یہ ہے اور مجھے اس سے زیادہ یہ بسان آئی ہے یہ بھی اچھی لیکن یہ زیادہ اچھی جس چیز کے لیے میں سب سے زیادہ ویٹ کر رہا تھا وہ یہ مجھے نہیں بتا اس میں خاص کیا ہے یا کیسا ہونے والا ہے لیکن بس میرا دل چاہ رہا ہے اس کو جلدی سے کھا لوں یہ بھی بڑا اچھا ہے اور نارمل چیز ہمارے پاس جو آخری چیز وہ یہ گول گپپے والی جو کہ ایک آم سی چیز ہے خاص ہے ان کی ان کا جو پانی ہوتا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ کتنا خاص ہے گول گپپے یا پانی پوری تو ہر جگہ ایک جیسی ہی ہوتی ہیں خاص بات یہ ہے کیونکہ جتنی بھی آئٹم آپ کو ٹیبل پر نظر آنے ایک دو تین چار چار پانچ آئٹم اور ان سب کی پرائز ہو ہے آپ کو کوئی کنکیوزن ہی ہوگی ہر چیز کی ریڈ ہے ون نائنٹی روپیز اور اگر آپ کو اسے ٹرائے کرنا ہے تو بہادر آباد میں چار مینار چورنگی ہے اس کے پاس براڈ بے پیزا ہے تو وہاں پہ آپ آگے بلکل اپوزیٹ دیکھیں گے تو وہ جے جے ٹوائز ہے اور اس کے بلکل برابر میں مہران سپورٹ آپ کو نظر آ جائے گا اگر آپ یہاں بیٹھ کے جوس وغیرہ پینا چاہیں تو یہاں بھی آپ چھوٹا سا سٹال دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو فریش جوسز مل دائیں گے آپ اس کو بھی جوائے گر سکتے ہیں تو ہاں میری طرف سے ریکمینڈی ہے اور ریکمینڈی کیا ہے ایک تو ان کی مکس آٹ اور دوسری چھنہ پاپڑی باقی چیزیں بھی اچھی ہیں لیکن یہ چیزیں خفے باز ہی لے گئی ہیں آپ لوگ ہاں ہیں اس کو یہاں پہ آکے لائز میں ٹرائے کریں ویڈیو پس ملائے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اپنا بہت سارا خیال لگیں اگلی ویڈیو میں پھر ملکنے اب سکر کے لئے اللہ حافظ